اسلام علیکم 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 ایک اسلام علیکم 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 الأمم جب اسلام علیکم تعالی ہوتے ہیں انتہاں ڈارک لاؤڈ ٹھیک ہے یہ بھی اکثر بنتی ہیں مطلب کہ یہ candles بنتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس چار پرے میں ایک candle بنی ہے یہ دیکھیں نا اوپر ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ ہے نا اپنا bearish engulfing اور bullish engulfing وہ مطلب کہ سیم لیول پر بنتی ہے لیکن جو دوسری candle ہوتی ہے نا تھوڑی بڑی ہوتی ہے اس کو انگل پرتی ہے لیکن یہ ڈارک لاؤڈ یہ ہے کہ یہ ایک strong candle بنی ہے اس کے اپورڈ پر ایک جو ہے نا یہ پہلے مارکٹ اوپر گئی ہے لیکن یہاں سے open ہوئی ہے یہاں پہ close ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے مارکٹ اب جو ہے نا نیچے جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ piercing pattern ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ظاہر ہو کے مارکٹ جو ہے نا نیچے سے اوپر جائے گی یہ دیکھیں پہلے مارکٹ ڈاؤن تھی ٹھیک ہے یہ strong candle بنی ہے اپنا bearish کی اس کے بعد یہ bullish بنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مارکٹ اوپر جانا شروع ہے کال کافی اس طرح کے patterns بنی ہے shorter time frames پہ تو اس سے دیکھیں نا آپ trade لگا سکتے ہیں اور profit earn کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ evening pattern ہے ٹھیک ہے evening start pattern ٹھیک ہے اس طرح یہ یہ بھی اکثر کال جو ہے نا بنی ہے تقریباً ایک گھنٹے کے چار فرم میں میں دیکھ رہا تھا اگر نیچے بنتا تھا تو نیچے سے مارکٹ اوپر جاتی تھی اگر اوپر بنتا تھا تو اوپر سے تھوڑی مارکٹ جو ہے نا نیچے آتی تھی یہ دیکھیں یہ آپ نے یاد رکھنے burning star کے بعد previous morning star ہے یہ نیچے کی طرف بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کے patterns کال جو ہے نا live بنے ہیں میں نے کافی مطلب کہ تھوڑا profit earn کی ہے اس میں سے تو یہ دیکھیں یہ بن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مارکٹ یہاں سے اوپر جائے گی ٹھیک ہے مارکٹ تھوڑا retrace بھی کرتی ہے تو آپ نے وہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد باپ جو ہے نا buy car لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ shooting star ہے دیکھیں یہ بھی اکثر بنتے ہیں کافی جو ہے نا long week چھوڑتی ہے یہاں پہ آکے candle close ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں مارکٹ کتنی نیچے آئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ زین مشین کر لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں پیٹرنز تو آپ کے لیے کافی ٹریڈنگ ایزی ہو جائے گی جب آپ live start کو دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں یہ trend چار رہا تھا اس کے بعد یہ پیٹرن بن ہے مارکٹ تھوڑا آنا اب نیچے ہی میں entry لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ inverted hammer ہے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے نا inverted hammer یہ نیچے بنتے ہیں اوپر بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نیچے inverted hammer بن ہے اس کے بعد مارکٹ ریٹریسٹ ہوئی ہے اب دیکھیں اوپر نہیں کر لیے کافی مارکٹ ہے اب ہے bullish harami ٹھیک ہے یہ ہم نے detail کے ساتھ پڑے ہیں پہلے کہ اس کو مزید ہم detail کے ساتھ chart patterns کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں live chart کی جو مطلب کہ screen shot ہے نا اسے compare کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اپنا bullish harami ٹھیک ہے اکثر strong candle بنتی ہے بیریش کی اس کے بعد یہ چھوٹی سی candle بنتی ہے bullish کی اس کے بعد یہی پتہ جاتا ہے کہ market یہاں سے اوپر جائے گی ٹھیک ہے bullish harami اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے in the order for the bearish harami signal to be valid for the following condition marks exist وہ کہہ رہا ہے کہ اگر bullish harami بان جاتا ہے نا تو کیا مزید confirmation ہونی چاہیئے chart pattern پہ کہ وہ ہو جائے تو اس کا مطلب definitely یہ ہوتا ہے market اوپا جائے گی the stock must have been in a definite uptrend before this signal occurs ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے تو market ہونا وہ uptrend کی طرف ہو ٹھیک ہے before this signal occurs this can be visually seen on the chart the second day of the signal should be a dark candle opening below and the close of the previous day and closing above the open of the previous day white candle مطلب کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑھی ہو ٹھیک ہے اس کی closing opening بڑھی ہو اس کی چھوٹی ہو ٹھیک ہے وہ پھر valid ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بنی ہے مارکٹ نیچے آئے گی ٹھیک ہے اگر یہ market uptrend کی طرف اوپر بان جاتا ہے یہ بیریش حرامی تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ جانا نیچے آئے گی اب یہ ساتھ انڈیکیٹر کے بھی بتا رہا ہے کہ یہ بنی ہے بیریش حرامی cross ema 10 force index ریکشنل مومنٹ ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے انڈیکس کو cross کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے جو انا force index کو cross کیا ہے یہ نیچے کی طرف بنی ہے تو یہ پیٹرن بنیا ہے یہ انڈیکیٹرز بھی ہم آگے مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں یہ مارکٹ جو انا تھوڑا کافی نیچے کی طرف آئی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے نا آپ یہ دیکھیں مارکٹ یہاں سے یہ کینڈل بن گی ہے مارکٹ دیکھیں ساتھ ہی نیچے آگئی ہے ملے بھی یہ بھائی نیچے آرہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو ایسے یہ دیکھیں یہ ڈی ایم ایس ٹھیک ہے ڈی ایم میں یہ کراس ہوئی ہے مارکٹ نے جو انا نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مہروبوزو یہ دراصل جو انا جیپنیز ورڈ ہیں جیپان کے لوگوں نے ان کے نام وغیرہ رکھی ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک سٹرونگ کینڈلز بنی ہے ایک سٹرونگ ریڈ بنی ہے بیریش ایک سٹرونگ بریش بنی ہے اس کے بعد جو انا مارکٹ نے اوپر جانا سٹارٹ کی ہے ایسے ہی جو ہے سپننگ ٹاپ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے سگنلز بھی کل بنے تھے سپننگ ٹاپ، سپننگ بوٹم اگر نیچے کی طرف بنے چھوٹے چھوٹے تو مہروبی ایک مارکٹ اوپر جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ڈوجی وغیرہ بنی ہے مورننگ سٹار وغیرہ ٹھیک ہے سپننگ ٹاپ اس کے بعد ہائی ویف کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دیکھنیں سپننگ ٹاپ سے ہیں اگر یہ ایسے سیم بنے یہ ایسے بنے ایسے بنے اس کا مطلب یہ ہی ہے مارکٹ یا تو اوپر جانا یا نیچے جانا لیکن وہ ہی ہے اگر نیچے بنے تو پھر اوپر جائے گی مارکٹ اگر اوپر بنے تو نیچے آئے گی ابھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ مینچن بھی کیا ہائی ویف کینڈل شو دہ کنفیون امانگ ٹریڈرز مارکٹ مطلب کہ نہ تو وہ پریویس سٹکچر بریک کر رہی ہو ٹھیک ہے تو تب اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گنور کرو اگر ہی بان جاتی ہے ٹھیک ہے کاشن is recommended when encountering such candles تو آپ یہ کہہ رہا کہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہاں پہ بان رہی ہے رینج تو نہیں کہا ہی مارکٹ اس کے بعد کلر میٹر نہیں کرتا پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑا تھا اگر تو وہ مطلب کہ آ جاتا ہے پہلے آ جاتا ہے گرین آ جاتا ہے پہلے ریڈ آ جاتا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا کہ کہاں پہ کیا چیز بان رہی ہے اب یہ دیکھیں ہائی ویو انگلپنگ بنی ہے ہائی ویو انگلپنگ بعد مارکٹ دیکھیں کتنی نیچے آئی ہے 3 black rose candle pattern یہ دیکھیں 3 black rose candle pattern بنی ہے کافی پھر نیچے آئی ہے یہاں سے پھر مارکٹ ٹھوڑا ریو ٹرلس ہوئی ہے واپس یہاں تک آئی ہے یہاں سے مزید دیکھیں پھر وہ کتنی نیچے چلی گئی ہے اگر یہ نیچے سے مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہو آپ کو اس طرح کے 3 black جو ہے نا اپنا پولی شکینڈلز مل جائے مطلب بھی یہ کہ مارکٹ نے مزید اوپر جانا ہے ٹھیک تو آپ دیٹریسمنٹ کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں یہ اکثر بنتے ہیں جب uptrend یا downtrend چار رہا ہو یہ ایسا ہی وہی white soldier جو میں نے آپ کو بتا ہے کہ نیچے کی طرف سے بن جائے تو ملہ بھی ہوتا ہے مارکٹ نے اوپر جانا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی سے wind up کروں تو کیونکہ یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں چارٹ پیٹرنز لیکن یہ کہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو ہے نا چارٹ کو دکھاتے ہوئے یہ میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں ٹویزرز فارمیشن ٹھیک ہے اس طرح کی یہ دیکھیں ایم کلوزنگ ہے ایم اوپننگ کلوزنگ ہے ٹھیک ہے ٹویزر ٹاپ اگر یہ بنتا ہے تو مطلب کہ بولیش کینڈل بریش کینڈل ٹھیک ہے ہم نیچے اس کو دیکھتے ہیں اگر یہ ٹاپ پہ بنتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں نیچے آنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا اس کی یہ چیز اور یہ سیم ہے اگر یہ نیچے سے اوپر کی طرف بنے دیکھیں یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مارکٹ نے مزید اوپر آنے مزید اوپر آنے یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہے بورس انڈیکس یہ دیکھیں یہ بنی ہے مارکٹ ساتھ یہ آگئی اس کے بعد مطلب کہ یہاں تک آگئی مارکٹ اوپر یہاں سے آپ پینٹری ہے یہاں پہ رکھو تو دیکھو کتنا اوپر گئی ہے اس کے بعد ہم سینڈوچ پڑھتے ہیں سینڈوچ یہ بھی کال اس طرح کے پیٹرنز کافی بنے ہیں سینڈوچ کے مارکٹ کافی اوپر جاتی تھی پھر اس طرح کی ساتھ ہی بریک آف سٹکچر ہوتا تھا نیچے کافی آ جاتی پھر یہ نیچے بننا شروع ہوتی تھی اس طرح کے کیندل پیٹرنز پھر نیچے سے مارکٹ اوپر آتی تھی فرائے پین بوٹم پیٹرن اس طرح یہ فرائے پین یہ آپ کو نا شارٹر ٹائم فریمز پہ کافی نظر آئیں گے پانچ منٹ پہ پندرہ منٹ پہ بھی مل جاتی ہیں اگرین ٹائم فریم پہ بھی مل تھی ہیں اپنا اگرین ٹائم فریم میں اس طرح کی شیح ملی تھی میں نے بھائی کیا فرفت لیا ٹیک ہے چھارٹر ٹائم فریم پہ بھی اس طرح کم ملتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس سے پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی یہ مارکٹ جو انا اوپر جا رہی ہے آپ نے راؤنڈ شیپ لگا دو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو بریک کرے اپری ٹیسمنٹ کا ویٹ کرو یا وہاں سے بھی انٹری لے سکتے پھر یہ ٹاور ٹاپ پیٹرن ہے وہی چیز ہے مطلب کہ وہاں سے دیکھیں نا راؤنڈ شیپ بن رہی ہے فرائی پین کی ٹائپ یہ راؤنڈ شیپ بن رہی ہے اگر یہ اوپر ایسے بنے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے مارکٹ جو انا نیچے آئے گی آپ یہاں پہ ایک لائن لگا لو جو ہی اس کو بریک کرے آپ وہاں پہ جو انا کار لو اپنا سیل کار لو تو آپ پرافٹ دیکھو کتنا آپ اٹھا سکتے ہیں ٹاور بوٹم پیٹرن ٹھیک ہے وہی ہے اگر بوٹم کی طرف سے بنے تو پھر مطلب کہ اوپر جانے کے مارکٹ اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے مائٹ ہول پیٹرن یہ اس طرح کے پیٹرن بھی کافی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ کل جو ہے نا ایک ٹائم فریم میں اس طرح کے میں نے کافی پیٹرن دیکھتے ہیں ایسے بولش بنتی ہے تھوڑے سے ایسے پھر اوپر جاتی ہے مارکٹ ایسے پھر اوپر سے نیچے آ رہی ہو تو پھر یہ کہ وہ ریڈ بنتی ہے پھر تھوڑے سے گرین بنتی ہے پھر ریڈ بنتی ہے تو مارکٹ نیچے یہ بھی آئے گا یہ دیکھیں کوئی چیز ہے اوپر اب ہم بوٹم والا پاڑ لیتے ہیں کوئی چارٹ آئے آپ کو دکھا ہوں یہ اس طرح کی کینڈل پیٹرنز ہم نے جو ہے نا پڑ لی ہوئی ہیں پریبیس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں مقصد یہ تھا کہ آپ کو نا چارٹ جو بنتی ہے نا لائف اس کے مطابق آپ کو دکھایا جائے ٹھیک ہے دیکھیں کے بعد یہ ہے ایک فرمینگ پیجن پیٹرن ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو ریڈ بنی ہے بعد مارکٹ مو ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے کینڈلسٹکس یاد رکھنی ہے پیٹرن وغیرہ یہ دیکھیں یہ ہترا کی بھی کافی ہوتی ہے رینج کرتی ہے مارکٹ مزب کے نا ایسے چھوٹے چھوٹے بناتی جا رہی ہے کے بعد کوپ پیٹرن ہے یہ کوئی مطلب چیز ہے یہ کل اگر انٹیکٹ ٹائم فرم میں بناتا یہ اس طرح بھی مارکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ شارٹر ٹائم فرم میں کل بنے تھے کافی اس طرح کے میٹرنز جو ہے بنے تھے یہ دیکھیں چار پر دکھا رہا ہے یہ ویڈیو میں چاروں کے کم سے کم لنگتی زیادہ نہ ہوتا کہ آپ ایزیلی دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے آئی ہے پھر اوپر پھر نیچے یہ آپ تھوڑی نیچے تھوڑی سی اوپر جائے نا آپ سمجھو اب اس میں نیچے نا پینٹر لے لو یہاں سے یہاں تک آپ پرافٹ کھما سکتے جو ہی اس کا بریک ہو وہاں سے آپ پرافٹ لے لو پھر بریک ہی بن کر لو پھر مزید اوپر کے لیے کال پیٹرن اس طرح کے پیٹرن بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے پرائزن تھری میٹھرڈ دیکھیں بولیش چھوٹے چھوٹے بنیے اپنے بیریش پھر جو ہے ایک سٹرونگ بولیش بنیے مارکٹ اوپر کی جانت جو اینا نکل گئی یہ ٹھیک ہے فالنگ ٹری میٹھرڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں فالنگ ٹری میٹھرڈ کوئی چیز آپ یہاں پہ ایک بنی ہے بیریش بنی اپور کی طرح بولیش بنی اس کے بعد مارکٹ نیچے پھر دیکھیں ایسے کرتے کرتے مارکٹ کتنی نیچے آئی ٹھیک ہے آپ کو یہ چیزیں ذہن نشیر ہونا تو آپ ایزی لی ٹری کر سکتے یہ لیکن یہ کہ آپ ٹائم چاہیے ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں آپ ٹائم دیں ڈیم پر پر پیکٹس کریں لائیو چارٹ کو دیکھیں کہ کون سی بن رہی ہے ساتھ ہی بھریک کو آپ نیچے لگاؤ اس کو جانے دو مزید اوپر جا رہی ہے جانے دو آپ ٹھیک ہے ساتھ 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 دیکھیں یہ بھی اکثر ملتے ہیں بولیش کی کر اور بیرش کی کر یہ ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھا ہوئے اس طرح کے پیٹرن بننے چاہیے یہ سامنے لائیو چارٹ تھا اس کی سکرین شاٹ ہے یہ ایسے پیٹرن بن آنا تو دیکھیں مارکیٹ کتنی نیچے آئی ہے کے بعد باقی چیز جو میں مطلب کہ آپ کو بول کے بتا رہا ہوں اس میں لائدہ سے نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے سائکولجی وغیرہ ارحال سے اتنا ٹھیک ہے جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی چارٹ پیٹرن بغیرہ ٹھیک ہے یہ کہ آپ یہ ویڈیو بار بار دیکھیں اس کو ذہن نشین کر لیں جیسے یہ سمجھ لو جیسے رٹا لگاتی ہے نا سٹوڈنٹ آپ بھی ان چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو چیز نہیں سمجھ کر بھی پھول سکتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا حیاء رکھ اللہ حافظ